حکومت کے لاکڈاؤن میں مزدور پیشہ افراد کو راشن پہنچانے کے دعوے صرف دعوے تک محدود رہ گئے غریب افراد سخت مشکلات میں آ گئے ایسے ہی ایک مزدور پیشہ خاندان کی مشکلات دیکھتے ہیں حیدر آباد سے ہماری نمائندے ناصر حسن خان کی اس ریپورٹ میں عمید قریشی پاپڑ بیچ کر اپنے گھر کا نظام چلاتا تھا لاکڈاؤن نے سب کچھ بدل دیا پاپڑ فروش کی بیوی کا کہنا تھا کہ وقت جیسے تیسے کٹ رہا تھا اب کس سے کہیں کوئی سننے والا نہیں حمید کے گھر کا منظر پاکستان کے مزدور پیشہ افراد سے مختلف نہیں کچھا مکان ٹوٹی چارپائی اور کھلے آسمان میں بنا کچن جس کا چولہ اب چلنا مشکل ترین ہو گیا ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ ناصر حسن خان اے آر وائی نیوز نواب شاہ کے سیل کے گئے علاقے